بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے کپتان عمران خان صاحب کے قصص کے حوالے سے اپڈیٹس یہ ہیں ایک تو نائیت مئی کے حوالے سے ڈسٹرک کورٹ میں آج کیس کی سماعت ہے جس میں بریت کی درخواست جو ہے میں نے دی تھی عدالت کو اور اس میں بریت کی درخواست کی اوپر آرگومنٹس ہیں کہ عمران خان صاحب کو نو مئی کے اس مقدمے میں بری کیا جائے یہ ایک جھوٹا مقدمہ ہے بوگس مقدمہ ہے تمام مقدمات جو نائیت مئی کے حوالے سے بنائے گئے تھے خان صاحب کے اوپر یا دیگر اینماؤں کے اوپر سارے جھوٹے ہیں خان صاحب کا اس مقدمے کے اندر جو رول ہے وہ ایک سو نوک ہے یعنی کہ عمران خان صاحب کی اماؤں کے اوپر توڑ پھوڑوئی جلاو گھرا ہوا کوئی ایویڈنس نہیں ان کے پاس لیکن ہر جگہ کے اوپر مقدمے بنا دیئے گئے آپ کے سامنے ہے کہ درجلوں کے حساب سے خان صاحب کے اوپر اور تمام پاکستان دریقہ صاحب کے اوپر کرز دور اور ان کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی گئی آج برید کی درخواست کی اوپر سامات ہے جس میں میں جو ہے اس میں آرگومنٹ کروں گا اور اس کے بعد آج یہاں پر رانہ سنولہ کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے لیے بھی آج جو درخواست ہے وہ فکس ہے بائی سے بھی تو اس میں پولیس کو درخواست دی تھی پولیس نے درخواست وصول ہی نہیں کی تو لہٰذا مقدمے کے اندراج کے لیے ڈسٹرک کورٹ میں درخواست دی تھی تو آج اس کے اوپر سامات ہے نمبر تھری آپ بتاؤں آپ کو کہ سائفر کیس سائفر کیس کی سامات اسلامباد ہائی کورٹ میں آج ہے جس طرح تیزی سے خان صاحب کو سزائیں سنائی گئیں تمام کیسز میں کاش اتنی تیزی سے خان صاحب کو انصاف جو ہے وہ دیا جاتا ان کے کیسز ہونے جاتے آپ کے سامنے توشہ خانہ کا فیصلہ ہے اسی بنیاد کیوں پر آیا کہ ٹرائل ٹھیک نہیں چلایا گیا کوئی ایوڈنس نہیں ہے اور خان صاحب کی سزا موتل ہوگی یہ تمام کیسز یہی ہیں اسی طرح سے ہیں اور اسی طرح سزائیں دی گئی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کے بعد دی گئے اس لیے سزائیں دی گئی کہ لوگوں کے اندر مایوسی پیدا ہو لیکن آٹھ فروری کو لوگوں نے بتا دیا کہ وہ مایوس نہیں ہیں اور کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں اس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اب جو ہے ایک اور چیز ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پیدل مارچ ہے وہ ہم کر رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ سے ہم جا رہے ہیں وہاں پر سپریم کورٹ کے سامنے جس میں ہم عدلیہ کے ساتھ اظہار یقجیتی کے لیے یہ ہمارا پرامن اتجاج چل رہا ہے آج بھی ہم جائیں گے اور انشاءاللہ یہ پرامن اتجاج جاری رہے گا جلسے جلوس ریلیاں آپ کو مکمل شیڈول عید کے بعد انشاءاللہ آئے گا اور جب تک عوام کمنڈیٹ عدلیہ کو ازاد نہیں کیا جاتا خان صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا اور ملک اندر کانوں کی بالدستی نہیں ہوتی ان چوروں کو ہٹایا نہیں جاتا ہم انشاءاللہ اس وقت تک پرامن اتجاج جلسے جلوس ریلیاں جو ہے جاری رکھیں گے پاکستان زندہ بار